بلکم بیک زہد حمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی خارجہ پولیسی بھی ڈسکس کی داخلی جو مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس کیے چیلنجز بھی ہم نے ڈسکس کیے اب ہمارا نیبر ہے افغانستان بڑا امپورٹنٹ نیبر ہے اور اب ہمارے حکمران بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں بھی امن نہیں ہو سکتا بلکم صحیح بات ہے یہ زہد حمد صاحب نیگوسیشنز مذاکرات اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے دوہا مذاکرات اور قابل مذاکرات ظلم خلیلزاد اور بڑا کریڈٹ گفتگو میں پاکستان کو اور اب تو ٹرمپ نے وہاں سے صرف ڈھائی ہزار فوج رہے گی اور باقی ساری جنوری میں انہوں نے کہا کہ نکل جائے یہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں امن بنانے کے لیے میری شاہ محمد قریشی صاحب سے گفتگو ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی بات یہ ہے ہم نے ان سے کہا ہے افغانیوں سے کہ اب ہمارا کوئی یہاں پر فیورٹ نہیں ہے اور آپ پیس پروسس کو لیڈ کریں اور ہمیں چاہیے کہ آپ امن لے آئیں اور آپ اپنی مرضی سے کریں ہمارا کیوں نہیں فیورٹ ہے کیوں نہیں فیورٹ دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں دوسرے ملکوں نے اپنے فیورٹ نہیں کریئٹ کیے ہوئے کیا پاکستان کے اندر انڈیا نے فیورٹ نہیں کریئٹ کیے ہوئے کیا سیریہ کے اندر گروپ جو بنے تھے مختلف لڑے تھے کیا دنیا کی ساری طاقتوں نے اپنے فیورٹس نہیں بنایا ہوئے تھے ان کے اندر کیا پوری دنیا میں جہاں جنگیں ہوتی ہیں جو پروکسی ایلمنٹس لڑے ہوتے ہیں کیا دنیا کے باہر کے ملک ان کو فیورٹس نہیں بنا رہے ہوتے کیا جو ٹرکی لیبیا میں آپریٹ کر رہا ہے ٹرکی عراق میں آپریٹ کر رہا ہے ٹرکی جو ایسیریا میں آپریٹ کر رہا ہے اذربائیجان میں وہاں فیورٹس نہیں بنایا ہوئے انہوں نے بات یہ ہے کہ ایٹیس کے دور کیونکہ افغان جہاد ہم نے دیکھا ہوا ہے اس زمانے میں پاکستانی میڈیا پہ نیریٹیف چلتا تھا کابل حکومت کو کابل حکومت نہیں کہتے تھے پپٹ ریجیم کہتے تھے کیونکہ وہ روسیوں نے بٹھائی ہوئی تھی اور سب کو پتا تھا کہ روسیوں کے جانے کے بعد اس نے دو دن نہیں رکنا اور ایسے ہی ہوا دو سال کے اندر فارق ہوگی اگزیکلی یہی حال آج کی امریکن سپانسرڈ سی آئی اے سپانسرڈ کابل ریجیم کا اور آپ سب سے بڑا فورن پالسی بلنڈر کرتے ہیں جب آپ ایک پپٹ ریجیم کو لیجٹیمنٹ سمجھ کے زبردستی اس کو وہاں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں بیٹھ سکتی نہیں ہوگا نہیں اور پھر جب کتہ کوئے میں گر جائے پھر آپ کو پہلے کتے کو نکالنا پڑتا ہے پانی پاک کرنے سے پہلے پاکستان کا سٹینس یہ ہے کہ امریکنز رہیں افغانستان میں اور امن بھی آ جائے یہ تو نہیں ہو سکتا تو وہی بات میں کہوں گا یا یہ اللو کے پٹھے ہیں یا ذہنی معذور ہیں اتنی بیسک بات جو بچے کو سمجھ آتی ہے ان کو کیوں نہیں آتی اور افغان طالبان آپ ان کو ریکنگائز کیوں نہیں کرتے جب مودی کھل کے بیلے کی بات کرتا ہے مودی کھل کے کشمیر الگ کرنے کی اور گلکت پلتستان لینے کی بات کرتا ہے وہ نقشے بناتے ہیں پاکستان کے علاقے اپنے نقشے میں شامل کر لی ہیں ہم تو خوفزدہ لوگ ہیں تپڑی نہیں آئے بات ساری یہی پہ وہ پشتوں کے ایک پڑی زبردست کہاوت ہے وہ پشتوں کی پتھان لوگ ما شاء اللہ ہمارے اتنے سیدھے سادھے دلیر شیر لوگ ہوتے ہیں کہاوتیں بھی سمپل ان کی کھانے بھی سمپل خوراک بھی سب کچھ کہتے ہیں یار اللہ نے غریب تو تجھے اللہ نے بنایا تجھے بغیرت کس نے بنا رہا ہے اب اگر بازار سے ملتی ہوتی غیرت تو خرید کے کہیں کسی کو دے دیتے اپنے نے یہ بات کہی تھی کہ غیرت بڑی چیز ہے جہانے تگودوں میں بڑی چیز ہے غیرت آذربائی جان کی غیرت تھی کہ آرمینہ سے انہوں نے اتنا علاقہ لے لیا بغیرت تو نہیں لے سکتا نہیں لے سکتا ساری بات غیرت کیا جائے ہمیں چائنہ ہمارا دوست بتا رہا ہے لداخ میں کس طریقے سے وہ گھسے ہیں اور انڈیا کو دھول چٹوائی ہے کیا آشر نشر کیا ہے اور ہم غیرت بڑی چیز ہے جہانے تگودوں میں آپ ایک ہجڑے سے بچہ نہیں پیدا کروا سکتے آپ ایک بغیرت سے غیرت نہیں نکلوا سکتے نہیں تو پھر ہم جائیں گے کہاں مار کھائیں گے میں نے کہا نا مار کھائیں گے تو ہمیشہ ہی مار کھائیں گے یا آپ دیکھتے ہیں کہ مار کھا کے کہیں اٹھانے ہوں گے دیکھئے وہی بات کہ چونکہ اس بات آپ نے سپریچول انٹیلیجنس کی کی تھی تو شکر ہے اللہ کہا کہ سیدی رسول اللہ نے اس معاملے میں ہمیں سپریچول انٹیلیجنس دی ہوئی ہے لوگ مزاق اڑاتے تھے میرا اس بات پہ کہ آپ غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں لیکن میں تو سیدی رسول اللہ کی حدیث پہ یان کرتا تھا سیدی نے فرمایا جس پہ اقبال نے جس کی تشریح فرمای تھی کہ چمن معمور ہوگا پھر نغمہ توحید سے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہمارا مستقبل یہی ہے لیا جائے گا پاکستان سے کام دنیا کی امامت کا میں زہد صاحب میری بہت ہمارے جو فوجی لوگ ہیں ان سے بات ہوتی ہے لو رینکس کے جو لوگ ہیں جہاں تک میری ایکسیس ہے بہادر ہیں اپنی چاند کی پرواہ نہیں ہے میں ان ماں سے ملا ہوں میں ان والدوں سے ملا ہوں جنہوں نے اپنے جوان بچوں کے لاشے اپنے کاندوں پر اٹھائیں اور یقین کریں ان کے چہرے پر کوئی ملاب نہیں ہے ان کو کوئی رگرٹ نہیں ہے ایک والد کو میں نہیں بھول سکتا اس نے کہا میرا ایک بچہ شہید ہو گیا میرا ایک اور بچہ ہے اور میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو بھی خدا کے لیے فوج میں لے لو میں اس کو بھی قربان کرنا چاہتا ہوں تو اتنے جذبے کے ساتھ اتنی غیرت کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں سمی 1971 میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا میرے اپنی فیملی اس پاکستان میں شہید ہوئی تھی ہمارے بہت سے فیملی میرے قریبی رشدار وہاں لڑ رہے تھے پی او ڈبلیوز بنے تھے ہمارے گھروں کی باتیں ہیں ہمارے پاکستان نے اپنی تاریخ میں جو سب سے دلیر فوج پیدا کی ہے وہ مشرقی پاکستان والی فوج تھی لوگ کہتے ہیں سرنڈر کر دیا رتیار ڈال دیا اور لڑے نہیں وہ بچے ہمارے جو وہاں لڑے ہیں ان سے زیادہ دلیر بچے ہم نے پیدا نہیں کیے جو گھیرے میں آ چکے ہیں دشمن سے اپنا ملک ابینڈن کر چکا ہے ان کو وسائل ان کے پاس ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں اس پاکستان اور جان دے دی انہوں نے اور اس طرح دی کہ ناقابل بیان ناقابل یقین کیپٹن احسن ملک انڈین جنرل مانکشو نے خط لکھا پاکستان آرمی چیف کو کہ یار تمہارا کیپٹن تھا یہ کیا تھا پچاس آدمیوں کے ساتھ اس نے میرے تین ہزار کے برگیٹ کو روکا رکھا اور ہم کروس نہیں کر سکے وہ کیپٹن روک کے کھڑا ہوا تھا کیپٹن احسن ملک بار پھر جو شہیلی کے پہاڑیوں کے اوپر جو ہمارے شہید ہوئے ہیں وہاں پہ جو شہدہ ہمارے آئے ہیں ایک کیپٹن اسفندیار یار جنگ اس کا نام تھا دس بارہ آدمیوں کے ساتھ اس کا پورے انڈین ڈیویجن کو روکنے کا کہہ دیا گیا دس بارہ آدمیوں کے ساتھ ایک رس تھڑت ہی کاس کو روکنا تم نہیں آگے اس لڑکے کوئی جسم کٹ کے دو حصوں میں ہو چکا تھا اس کیپٹن کا اور وہ مشین گن سے پھر بھی فائر کر رہا تھا جب تک اس میں احساس تھی انڈینز نے ایک بتایا آکے اس لیے کہ پاکستانی تو وہاں کوئی تھائی نہیں اس کو دیکھنے والا انڈینز نے آکے بتایا پیچھے کہ تمہارے یہ کس قسم کے جناتی اور دیو قسم کے کیپٹنز اور آفسرز ہیں جس دلیری سے لڑا ہے کہ ہماری سمجھ بھی نہیں خود مانکشوہ نے کارگل میں بھی دیکھیں کیا کیا خود بین ازی آکے مانکشوہ نے کہا انڈرا گاندی کو کہ آر اٹیک ہیڈ سٹالڈ بائی سکسٹ آف ڈیسمبر رک گیا تھا ہمیٹ واکستان میں آگے نہیں جا سکتے مگر ان کی قربانیوں کو ہم نے زائے یہ کارگل میں بھی ایسے ہی ہوا کارگل میں ایسے کیا ہم نے یہ لیڈرشپ کی زلالت ہوتی ہے if I use the correct word 71 میں بھی ہمارے پاس کمینی اور گھٹیا لیڈرشپ اس کو ڈیفنڈ نہیں کیا جا سکتا نہ بھٹو کو نہ مجیب کو نہ یا یا کان کو you can't defend it اور کارگل میں نواز شریف جیسا کمبخت استغبراللہ رب العالم you can't defend him اس نے ایر فورس کو حکم دے دیا can you believe it نواز شریف نے ایر فورس کو حکم دیا کہ تم انوالڈ نہیں ہوگے کارگل کانفلیکٹ میں انڈین ایر فورس نے مار مار کے ہمارے سنکھنوں جوان شہید کر دیئے پی اے ایف کو اجازت نہیں تھی کہ انڈین ایر فورس کو انگیج کرے can you believe it اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے پاکستان میں کوئی ذکر نہیں کرتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں نواز شریف پر مقدمیں کرپشن کے نہیں غداری کے بنتے ہیں اور آج بھی یہی ہو رہا ہے آج بھی یہی ہو کشمیر کے ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے وہ پورا کشمیریوں کھاڑ کے دے دیں گے وہ ہندو سارے ہندو ہوں گے وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں بسے گا اگلے پانچ سال اور دے دیں فلسطین بن جائے گا یہ تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے یہاں سے کس بات کا تماشا دیکھ رہے ہیں what are you waiting for وہ فلسطین بن جائے اس کے بعد جا کے اس کے بعد تم کہو گے کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے کشمیری ہوگا کہاں جمہو کی ڈیموگرافی چینج کی 47 میں انہوں نے don't you know that 6 لاکھ کشمیری انہوں نے شہید کر کے یا مائگریٹ کروائے یا شہید کیا جمہو میں جمہو وہاں مسلم میجارٹی ہندو میجارٹی کیسے بن گیا انہوں نے دو مہینے کے اندر اندر ڈیموگرافی چینج اور ابھی بھی جس طرح ڈومیسائل ایشو کر رہے ہیں یہی میں ہم بتا رہا ہوں ذرا سا مودی اگر سٹیبل ہو گیا اس کو اگلا ایک سال نہیں لگے گا کشمیر کے ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی 50 لاکھ آدمی ہندو لگے بات کر رہے ہیں اس وقت جو کچھ انڈیا میں ہو رہے آپ کو لگتا ہے مودی سٹیبل ہو جائے گا نہیں ہوگا انشاءاللہ یہی تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہے کہ اس پاکستان پر سائے خدائے ذلجلال ہے بڑے سے بڑا غدار بھی حکمران آ جائے گا یہ پاکستان کھڑا رہ گا انشاءاللہ اس پر تو سائے خدائے ذلجلال ہے ہمارے بزرگوں کے مود سے جللال نے الفاظ نکلوائے تھے ایسے نہیں نکلوائے تھے بدنصیب یہ قوم ہو گئی ہماری مار کھائے گی زلیل ہو رہی ہے نا زلیل بھی ہو رہی ہے مار بھی کھا رہی ہے خوار و رسوہ بھی ہو رہی ہے اس کی نائزت ہے نا سلف رسپیکٹ ہے نا سکون ہے قوم کے اندر مجھے بتائی جنرل ایکسینٹیمنٹ کیا ہے دس دس نیشن فیل سیکیور دس دس نیشن فیل کانفیڈنٹ اپنے حکمرانوں پر اعتماد ہے نا نہیں یہ کس قسم کے قوم ہے جس کو اپنے سب سے زیادہ خطرہ اپنے حکمرانوں سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر جائیں گے آج ہمارے ساتھ کس قسم کی ریاست ہے کس قسم کی حکومت ہے انڈیا کے ساتھ بھی یہی حال ہے اللہ بہت برا کرنے جال ہے ان کے ساتھ اور اللہ ہمارے لئے آسانیہ کر رہا ہے وہی بات کہ محول وہ بنا رہا ہے صرف ہم کو آگے پڑھتا ہے لیکن اپرچونٹی سے بھی فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو تیار ہوتے ہیں موقع محول بنا اللہ بار بار موقع انڈیا کی سبمرین اس نے ہمارے پانی میں بھیجی اس لیے بھیجی تھی کہ اگر نہیں مار سکتے تو گریفتار ہی کر لو ہم نے واپس بھیج دی خیر سگالی کر کے ہم ان کے نو جہاز ہمارے ٹارگٹ پہ تھے وہ اللہ نے کہا زلیل کرو دشمن کو یہ ٹائم ہے تمہارے پاس ہم نے دو غلطی سکر آ کے وہ بھی بنا کیا گیا تھا کہ انگیج نہیں کرنا ان کو وہ تو کیا بات ہے ہمارے پائلٹس وہ تو پائلٹس بائر ہے وہ اللہ نے جو عزت دینی تھی ان کو وہ اللہ نے دی تو اب ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پاکستان کے لیے اپرچنیٹی ہے ہمارے لیے بھارت کے اندر جو خلف اشار ہے ہمارے لیے اللہ روز اپرچنیٹی بنا رہا ہے روز ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں موہ سے میں پیسیفیسٹ ہوں اس کا کیا مطلب ہے پیسیفیسٹ ہوں دنیا اگریسیف ہے آپ پیسیفیسٹ ہیں کیوں ہیں آپ کیوں ہیں آپ پیسیفیسٹ ہاو ڈیو جسٹیفائی دیٹ you can't defend this انفرچنیٹلی میں صاف کہوں گا کہ یہ قوم کے بدنصیبی ہے کہ پوٹن انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا چالیس سال انٹیلیجنس میں رہا اس کے بعد ہیڈ آف کے جی بی تھا جس کو بنایا زی جو پریزیڈنٹ ہے وہ چالیس سال کومنیس پارٹی میں رہا اس نے دس دس بیس بیس کروڑ کے علاقوں پر حکومت کی پھر پریزیڈنٹ بنا بوریس جانسن ایک کیریئر تھا اس نے اس کو بنایا یہ ورلڈ کپ جیت کے پرائی منسٹر بن گئے پھر یہ قوم کے ساتھ وہی ہوگا لیکن ایک اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں آنسٹی کا چلیں ہو سکتا ہے ایکسپیرینس کے کمی ہوگی لیکن یہ جو دوسرے بددیانت اور آئین اور غدار لوگ تھے دیکھیں سمی میں آپ سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں جس کا مفہوم ہے سیدی نے فرمایا کہ اللہ جب کسی حکمران کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے اس کو اچھے مشیر دے دیتا ہے یہ آپ نے بات کہی اصل بات یہ ہے مشیر اگر تم ان ایکسپیرنس تھے اگر تمہیں ڈپلومیسی کا فورن پالسی کا وار کا جیو پالٹیس کا ایکسپیرنس نہیں تھا کیا پاکستان میں اچھے لوگ ختم ہو گئے تھے کہ تم نے تائر اشرفی کو لگا دیا مہید یوسف کو لگا دیا شاہ محمود قریشی کو لگا دیا کیا پاکستان میں مر گئے تھے زارے پاکستان سے پیار کرنے والے صاحب نظر صاحب بصیرت طاقتور دلیر لوگ جو تمہیں اچھا مشورہ دیتے میں نے کہا اب ہمیں نقصان ہوگا سیریا کی حکومت کھڑی ہوئی ہے لیکن سیریا کا کیا حال ہو گیا پاکستان کے ساتھ کچھ عرصہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے اور اسی لئے میں قوم سے کہتا ابھی بھی تیاری نہیں کر رہی ہے کہ جب پتا ہے تو میں کے دشمن حملہ کر سکتا ہے قوم کو تیار کیوں نہیں کرتے فوڈ سٹاک سیکیور کرو فیول سٹاک سیکیور کرو ملک میں دوائیوں خوراک زخیرہ جمع کرو قوم کو تربیت دو اربن ڈیفنس سیول ڈیفنس کی تربیت دو یہاں پہ کراچی کی بارش ہوئی کراچی ڈوب گیا وہاں تم نے فوج کو لگا دیا جا کے نالے فوج صاف کر رہی تو فوج کا کیا کام ہے کرنے کا برکل صحیح کہہ رہے ہیں برحال یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ہم بہت دیر تک بات کر سکتے ہیں اور زید حمد صاحب کے پاس تجربہ بھی ہے علم بھی ہے اور پھر انہوں نے ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح یہ چیزیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں بڑی ویلیویبل ایڈیشن بڑی زبردست ان کی گفتگو جس میں ہمارے لیے ایک آگاہی بھی ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک مشورہ بھی ہے آنے والا جو وقت ہے اس کے حوالے سے پرڈکشن بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان چیلنجز میں کامیاب کرے خدا ہمارے حکمرانوں کو وہ حمد اور وہ توفیق دے وہ اقل سلیم عطا کرے جو ہمارے مسائل کو حل کرنے میں وہ کوئی ایسے اقدامات کر سکیں جس کے سمرات ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نگے باہر